سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمہ کریں گے محمد کا میننگ محمد ہوتا ہے مکہ کا میننگ مکہ ہے ترجمہ کریں گے The Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born in مکہ کہ نبی علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے Early on a Monday morning on the 12th ربیع الاول Early on a Monday morning کا مطلب ہوگا پیر کو صبح صویرے Early means جلدی Monday means پیر morning means صبح پیر بولتے ہیں سوموار کو تو ترجمہ کریں گے پیر کو یعنی سوموار کو صبح صویرے on the 12th ربیع الاول 12th ربیع الاول 12th ربیع الاول more than 1400 years ago 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے اب جو ہے پورا کا ترجمہ کریں گے 1400 سال پہلے 12th ربیع الاول کو پیر کی صبح صویرے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے ایک بارہ اور ترجمہ دیکھئے 1400 سال پہلے 12th ربیع الاول کو پیر کی صبح صویرے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اس کے بعد ہے it was in the year 571 of the christian era it was in the year 571 of the christian era christian era بولتے ہیں اسوی سن کو اسوی سن کو ترجمہ کریں گے کہ یہ 571 سن اسوی کا زمانہ تھا یہ 571 سن اسوی کا زمانہ تھا اس کے بعد ہے that year was called amulfeel that was that year was called amulfeel or the year of the elephant or the year of the elephant to call means ہوتا ہے کہنا بلانا کہا جانا تو ترجمہ کریں گے that year was called amulfeel کہ اس سال کو amulfeel کہا جاتا ہے اس سال کو amulfeel کہا جاتا ہے اور the year of the elephant یا elephant کا سال یعنی ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے یا ہاتھی کا سال کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے at that time اس وقت میں at that time اس وقت میں اب رہا the governor of Yemen the governor of Yemen had come to مکہ to pull down the کعبہ ٹھیک ہے to کم منس ہوتا ہے آنا to pull down منس ہوتا ہے ڈھانا ڈھانا مسمار کرنا کسی چیز کو گرا دینا ٹھیک ہے تو ترجمہ کریں گے at that time اس وقت اب رہا the governor of Yemen جو یمن کا governor تھا جو یمن کا حاکم تھا اس وقت میں اب رہا نامی شخص جو کیا تھا یمن جو جگہ کا نام ہے کہہ رہے یمن کا حاکم تھا یمن کا governor تھا ہیڈ کم ٹو مکہ مکہ آیا تھا to pull down ڈھانے کے لیے کعبہ کو گرانے کے لیے اب ترجمہ کریں گے ایک ساتھ کہ اس وقت میں اب رہا نامی شخص جو یمن کا governor تھا وہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ آیا تھا اس کے بعد میں ہیڈ کم ٹو گیدر ویٹ ہیس ٹروپ آن ایلیفینٹ ٹو گیدر منز ہوتا ہے ساتھ ٹروپ منز ہوتا ہے فوج سپاہی لشکر ایلیفینٹ جانتے ہیں ہاتھی کو بولتے ہیں ترجمہ کریں گے ہی ہیڈ کم وہ آیا تھا ٹو گیدر ویٹ ہیس ٹروپ اپنے فوجوں کے ساتھ آن ایلیفینٹ ہاتھی پر بیٹھ کر یعنی وہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر اپنی فوجوں کے ساتھ آیا تھا وہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر اپنی فوج کے ساتھ آیا تھا اس کے بعد میں ہے اللہ سینڈ فلوکس آف برڈ ٹو فلای اوور دہ ٹروپس آف اب رہا اللہ سینڈ فلوکس آف برڈ تو فلو اوڑا significant پرندوں کا جھنڈ to fly over means ہوتا ہے اڑان بھرنا troop means ابھی بتایا ہے فوج لشکر ترجمہ کریں گے اللہ نے پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا اللہ نے پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا to fly over the troops of abrah abrah کی فوج پر اڑان بھرنے کے لیے abrah کی فوج پر اڑنے کے لیے مطلب ترجمہ کریں گے پورا پورا کا ترجمہ ایک بار کریں گے کہ اللہ نے اب رہا کی فوجوں پر اب رہا کی سپائیوں پر پرندوں کی جھونڈ کو بھیجا اللہ نے اب رہا کی سپائیوں پر پرندوں کی جھونڈ کو بھیجا each bird carries payable of clay payable بولتے ہیں کنگڑ کو payable بولتے ہیں کنگڑ کو clay بولتے ہیں مٹی clay means مٹی carry mince ہوتا ہے उठانا لے جانا bird means پرندہ each means her each bird her ایک پرندہ ترجمہ کریں گے Each bird carried a pebble of clay کہ ہر ایک پرندے نے مٹی کے ایک پتھر کو اٹھا رکھا تھا مطلب ہر ایک پرندے کے پر میں مٹی کا ایک پتھر تھا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر ایک پرندے نے مٹی کے ایک پتھر کو اٹھا رکھا تھا They dropped the pebbles from high up in the sky on to the troops of Avraha They dropped To drop means ہوتا ہے چھوڑنا گرانا پیبل بتا دیا from high up اوپر سے in the sky آسمان میں sky means آسمان from high up in the sky آسمان میں اوپر سے on to the troops of Avraha Avraha کے فوج پر Avraha کے سپاہی پر Avraha کے لشکر پر ترجمہ کریں گے They dropped the pebbles کہ ان پرندوں نے کنکڑیوں کو گرایا ان پرندوں نے کنکڑیوں کو گرایا from high up in the sky آسمان میں اوپر سے آسمان میں اوپر سے on to the troops of Avraha Avraha کی فوج پر Avraha کی فوج پر اب پورا ترجمہ کریں گے ان پرندوں نے Avraha کی فوج پر آسمان میں اوپر سے کنکڑیوں کو نیچے چھوڑا کنکڑیوں کو نیچے گرایا until all the soldiers and elephants were destroyed until all the soldiers and elephants were destroyed until کا مطلب کریں گے یہاں تک یہاں تک soldier کا میننگ ہوتا ہے لشکر سپاہی فوج elephant کا میننگ ہوتا ہے ہاں تھی to be destroyed کا مطلب ہوتا ہے to be destroyed کا میننگ ہوتا ہے تباہ ہونا برباد ہونا ختم ہو جانا ترجمہ کریں گے یہاں تک until یہاں تک سارے سپاہی all the soldiers سارے سپاہی and elephants or سارے ہاتھی were destroyed برباد ہو گئے ختم ہو گئے تباہ ہو گئے یہاں تک سارے سپاہی اور سارے ہاتھی برباد ہو گئے this story is told in Quran in surah الفیل 105 this story is told in the Quran in surah الفیل 105 story means ہوتا ہے کہانی to tell told means ہوتا ہے بتانا ٹھیک ہے ترجمہ کریں گے یہ کہانی قرآن کے اندر سورہ فیل میں بیان کی گئی ہے اس کہانی کو قرآن کے اندر سورہ فیل میں بتایا گیا ہے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی آپ سے آخر میں میری یہی ترخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ مزید آنے والے اسباق آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اور مجھے بھی حوصلہ مل سکے چلیے اگلی ویڈیو میں اگلی لیسن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی